اببہ کا خیال ہے کہ میں اس کا بیٹا نہیں کسی نے بدل دیا تھا مجھے الہی بحث نے تلقی سے کہا پیر بحث ہاپتہ کامتہ ناری کے کچھے راستے پر چلا جا رہا تھا اسے کچھ ہوش نہیں تھا اسے لگ رہا تھا کہ کوئی اس کا دل کھینچ رہا ہے اس کے ہونٹوں پر بس ایک دعا تھی سلیمان شاہ کی رسوائی سے پہلے وہ اس تک پہنچ جائے اس کا ہتکڑیوں والا تماشا شروع نہ ہوا ہو لیکن دعائیں ایسے کہاں خبول ہوتی ہیں اسے دور سے پولس والوں کے ساتھ سلیمان شاہ آتا دکھائی دیا ایک پولس والا آگے چل رہا تھا اور دو اس کے دائیں بائیں تھے پیر بحث کا دل اچھل کر ہلک میں آ گیا اس پر لرزہ تاری ہو گیا اسے لگا کہ سامنے کربلا ہے اور وہ بد اہت کوفی ہے جس نے نبی کے چہیتے نواسے کو پیاس کے سہرہ میں دھکیل دیا ہے اس کے دل میں بس ایک خیال تھا کہ خیامت کے دن وہ کس مو سے حضور کے حضور پیش ہوگا آپ پوچھیں گے تو کیا جواب دے گا وہ بے تاب ہو کر ایسا دوڑا کہ زندگی میں کبھی نہیں دوڑا تھا وہ ان کے پاس پہنچ کر رکا اور بے تابانہ سلیمان شاہ کے ہتکڑی لگے ہاتھوں کو چومنے لگا شاہ جی میرے سرکار آپ کو آپ کے بزرگوں کی خسم ہمیں معاف کر دینا سلیمان شاہ کا بے تاثر چہرہ پھتر کا بنا ہوا معلوم ہو رہا تھا وہ اسے جیسے گردو پیش کا ہوش ہی نہیں تھا توہین اور بیزتی کے احساس نے اسے شل کر کے رکھ دیا تھا مجھے پتہ نہیں تھا شاہ جی ورنہ یہ سب کچھ نہ ہوتا وہ میرا بدنصیب بیٹا کچھ نہیں جانتا اس نے اپنی آقبت خراب کی اور میری بھی اچانک سلیمان شاہ جیسے کسی سہر سے آزاد ہوا نہیں چاہ جا پیر بخش غلطی میری تھی الہی بخش کی نہیں اس نے شرم ساری سے کہا میں سزا کا مستحق ہوں مجھے سزا ملنی چاہیے اس نے ظلم کیا ہے میری آنکھوں پر پٹی پڑ گئی تھی نہیں شاہ جی پٹی تو میرے بیٹی کی عقل پر پڑی تھی اوہ شاہ جی ہٹو ایک طرف آگے چلنے والے کو نوروز نے پیر بخش کو ڈپٹ کر کہا ہمیں تھانے پہنچنا ہے ہٹتا ہوں آپ ان کی ہتکڑیاں تو کھول دو دماغ خراب ہوا ہے نوروز خان بگڑ گیا تھانے دار صاحب کا حکم ہے ہتکڑیاں تو اب وہی کھول سکتے ہیں ہرجا بابا کیوں گناہ کماتے ہو حوالدار ان کے ہاتھ کھول دو یہ بھاگنے والے نہیں ہیں میں زمانت دیتا ہوں ان کی لو زمانت دینے والے کو تو دیکھو ذرا نوروز خان نے ہخارت سے کہا میرا حق ہے پیر بخش کا لہجہ بدل گیا جس سے ان کا جھگڑا ہوا ہے وہ میرا ہی بیچا ہے نوروز خان کا موہ حیرت سے کھل گیا وہ ہتکڑیاں کھول دیتا لیکن جانتا تھا کہ برادشاہ کتنا سخت اور اصول پرست آدمی ہے چنانچہ اس نے نرم لہجے میں کہا بابا جی یہ میرے اختیار سے باہر ہے مجھ کو معافی اچھا چلو ہتکڑیاں مجھے لگا دو پیر بخش بولا او بابا جان چھوڑ دو میری میں مجبور ہوں تھانے دار تو مجھے جان سے مار دے گا باج جی کے پنکھڑیاں کھول دو نہیں تو میں اپنی جان دے دوں گا یہ کہہ کر پیر بخش نے زمین سے سر ٹکرانا شروع کر دیا تینوں کانسٹیبل بھوکلاتے ہوئے اسے دیکھتے رہے سلیمان چاہ نے بھی اسے سمجھانے کی کوشش کی لیکن اس پر تو جیسے جنون تاری ہو گیا تھا دیکھتے ہی دیکھتے اس کی پیشانی سے خون نکلنے لگا کھول دو یار اب جو ہوگا دیکھا جائے گا نور اس خان نے اپنے ساتھیوں سے بیبسی سے کہا پھر وہ پیر بخش کی طرف مڑا چل اٹھ جا بابا رازی نامہ ہو چکا تھا الہی بخش اور اس کا باپ جا چکے تھے رازی نامہ مکمل طور پر یک طرفہ تھا عبرار شاہ نے کوشش کی تھی کہ الہی بخش کا خرچہ سلیمان شاہ برداش کرے اور اس کے علاوہ بھی کچھ نقد رخم دے لیکن پیر بخش نے انکار کر دیا الہی بخش یہ کہہ کر الگ ہو گیا کہ اس نامہ ماملہ باپ پر چھوڑ دیا ہے چچا اب میں جاؤں سلیمان شاہ نے عبرار شاہ سے پوچھا ذرا بیٹھو مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے عبرار شاہ نے کہا جب سے سلیمان شاہ تھانے آیا تھا وہ مسلسل کھڑا تھا عبرار شاہ نے اسے بیٹھنے نہیں دیا تھا یہی نہیں اس نے عبرار شاہ کو چچا کہہ کر پکارا تو اسے ڈانٹ سننا پڑی عبرار شاہ نے صاف کہہ دیا کہ رشتداری گھر میں ہوتی ہے تھانے میں نہیں یہاں وہ ایسے چو ہے اور وہ ملزم ہے سو اب سلیمان شاہ بیٹھتے ہوئے ہچکچا رہا تھا عبرار شاہ نے کہا بیٹھ جاؤ سلیمان اس وقت تم ملزم نہیں ہو میرے چھوٹے ہو مجھے تم کو کچھ سمجھانا ہے سلیمان شاہ بیٹھ گیا تمہیں اندازہ ہے کہ تم کتنی بڑی مصیبت میں فس گئے تھے جی چچا میں جانتا ہوں یہ تین سو ساتھ کا کیس تھا اور میں پرچہ کارڈ دیتا تمہاری جگہ میرا بیٹھا ہوتا تو میں اس کے ساتھ بھی ریایت نہ کرتا جانتا ہوں چچا اور مجھے آپ پر فخر ہے میرے دل میں آپ کی بہت عزت ہے میں تمہیں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ آل رسول ہونے کے ناتے ہمارا اعترام کرتے ہیں تو یہ ہم پر بھی فرض ہے ہمیں خود کو محترم بنانا چاہیے اچھی صفات پیدا کرنا چاہیے اور ان عقیدت مندوں کی عزت مندوں کی عزت کرنی چاہیے میں جانتا ہوں کہ تم اچھے کردار کے لڑکے ہو کوئی برائی نہیں تم میں پھر بھی چچا آپ یقین کریں میں ابتداہی سے شرمندہ ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ مجھے اپنے کیے کی سزا ملے جانتے ہو تم سے غلطی کیوں ہوئی چچا میں بے ایمانوں کے اقسائے میں آ گیا تھا اور اس کا سبب یہ تھا کہ تمہیں اپنے نام و نصب پر غرور ہے گھمند ہے اور یہ دنیا کی بدترین چیز ہے اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے آدمی غرور کس چیز پر کرے جبکہ سب ہی کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے اسی کے لئے سب تعریفیں ہیں اسی کی دی ہوئی عزت پر گھمند کرنا چھوڑ دو اچھے اور مثالی انسان بنو اس لیے کہ یہ عزت کرنے والے عقیدت مند ہم سے یہی توقع کرتے ہیں مجھے امید ہے کہ آئندہ تم کبھی اس حیثیت میں یہاں نہیں آوگے چچا انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا یہ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ جرگہ کس نے بلایا گاؤں میں سعادات کی اکثریت تھی سارے بڑے کھٹے ہوئے مسئلہ وہی تھا الہی برش کے ساتھ سلمان شاہ کی زیادتی میں مانتا ہوں کہ سلمان شاہ نے بہت زیادتی کی ہے سلمان شاہ کے باپ عرفان شاہ نے کہا ہوں سلمان بھی بہت شرمندہ ہے سب لوگ سلمان کی طرف متوجہ ہو گئے یہ سچ ہے بزرگو مجھے شروع سے ہی احساس ہو گیا تھا میں تو معافی مانگنے والا تھا لیکن چاچا پیر بچ نے روک دیا چلو یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ تمہیں غلطی کا احساس ہو گیا گاؤں کے سب سے بڑے افسر شاہ نے کہا اور غلطی پر معافی مانگنے میں بڑائی بھی ہے لیکن بیٹا صرف معافی مانگنے سے کچھ نہیں ہوتا میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا سلمان شاہ نے کہا پیر بخش نے پچا نہیں کٹنے دیا ورنہ کچھہری کے چکر لگتے پیسہ لکھر چھوکتا اور ہو سکتا ہے کہ تمہیں سزا بھی ہو جاتی پھر اس نے تمہیں زبانی معافی تک نہیں مانگنے دی راضی نامہ کرنے کا کوئی صلح بھی نہیں لیا ہاں جی شاہ صاحب آپ ٹھیک کہتے ہو کسی نے تائید کی اور الہی بخش نے یہ سب کچھ تمہارے لیے نہیں کیا افسر شاہ نے مزید کہا تم جانتے ہو کہ کس حوالے سے اس نے تمہاری عزت کی ورنہ تم کیا ہو اور یہ بھی سن لو کہ اس نے تم پر احسان نہیں کیا ہم سب پر کیا ہے اور ہمیں اس کا صلح دینا چاہیے اسے آپ حکم کریں سلمان شاہ نے کہا میں جانتا ہوں کہ تم سب پچاس روپے اسے دو پچاس روپے ہم سب اکھٹے کر کے اسے دیں گے اور جو بھی جس کی توفیق ہوگی وہ دے گا ہم سب الہی بخش کی عادت کو جائیں گے سلمان شاہ سوچ میں پڑ گیا پچاس روپے چھوٹی رقم نہیں تھی پھر بولا آپ کا حکم سر آنکھوں پر لیکن اس وقت تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے مجھے پیسے دس دن بعد کے ماد ملیں گے میں تمہیں خرص دوں گا دس دن بعد واپس دے دینا افسر شاہ نے یہ مسئلہ بھی حل کر دیا پھر دوسروں کی طرف مڑے آپ لوگوں کا کیا خیال ہے سب متفق تھے بات تہہ ہو گئی پیر بخش کو اطلاع دی گئی کہ سادات کا جرگاں مل کر اس کے گھر آ رہا ہے اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اس نے بیوی کو بتایا بیٹوں سے باہر چھڑکاؤ کروا کے چارپائیاں باہر لگانے کو کہا اور خود ان کے استقبال کے لیے دوڑ گیا جرگاں گاؤں کی حدود میں داخل ہی ہوا تھا کہ پیر بخش وہاں پہنچ گیا اس نے سب کی دس بوسی کی اور پھر افسر شاہ کے خدموں میں بیٹھ گیا سرکار مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے اس نے لجاجت سے پوچھا تمہیں یہ خیال کیوں آیا پیر بخش آپ لوگوں نے کیوں تکلیف کی حکم کیا ہوتا میں خود حاضر ہو جاتا لیکن آنا تو ہمیں ہی تھا پیر بخش افسر شاہ بولے مجھے کیوں گناہ کار کرتے ہیں شاہ جی ہم تمہارے بیٹے کی مزاج پرسی کو آئے ہیں مجھے بلوالیا ہوتا میں خود آپ کے پاس لے آتا اسے اعادت گھر جا کے کی جاتی ہے پیر بخش بیمار کو گھر نہیں بلوایا جاتا افسر شاہ نے نرم لہجے میں کہا اور یہ نبی کریم کی سنت ہے یہ سن کر پیر بخش گنگ ہو کے رہ گیا وہ بڑے احترام سے انہیں گھر لائیا وہاں دوسرے بیٹے الہی بخش کو باہر لے آئے تھے الہی بخش بھی ان کی پیشوائی کو آگے بڑھا اور دس بوسی چاہی الہی بخش تم سکون سے چارپائی پر بیٹھ جاؤ تم بیمار ہو افسر شاہ نے شفقت سے کہا الہی بخش نے بے بسی سے باپ کی طرف دیکھا اور بولا آپ لوگوں کے سامنے یہ گستاکی کیسے کر سکتا ہوں یہ ہمارا حکم ہے اور ہمارا احترام کرتے ہو تو یہ حکم بھی ماننا پڑے گا پیر بخش کے چہرے پر ہوایاں اڑنے لگیں ادھر الہی بخش مصطف سرانہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا شاجی سرکار اسے اس پر مجبور نہ کریں وہ گڑ گڑایا یہ تو تمہارے احترام کی آزمائش ہے افسر شاہ نے کہا الہی بخش کا ہاتھ تھام کر اسے چارپائی کی طرف لے گئے چلو بیٹھو وہ اس کے بیٹھنے کے بعد اس کے ساتھ چارپائی پر بیٹھے اب یہ بتاؤ کہ طبیعت کیسی ہے سب نے الہی بخش کی مزاج پرسی کی پھر اپنی لائک ہوئی چیزیں اسے دیں ان میں چار مرگیاں ڈیر درجن انڈے اور کچھ گھی مکھن تھا پیر بخش نے بہت حجت کی لیکن وہ چیزیں اسے لینا پڑی البتہ پیسوں کے معاملے میں وہ اڑ گیا یہ ضد نہ کریں سرکار ورنہ میں جان دے دوں گا اس نے کہا پیسے اس نے خبول نہیں کیے مگر ایک اور صف مرحلہ اس کا منتظر تھا سلمان شاہ نے الہی بخش سے کہا میں دل کی گہرائیوں سے شرمندہ ہوں اور تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں الہی بخش شاہ جی لوگوں کے جانے کے بعد اس نے الہی بخش سے کہا یہ سب تیری وجہ سے ہوا بیٹے ہم بہت گناہگار ہو گئے مجھے معاف کر دو مرنا میرے اختیار میں تو نہیں تھا الہی بخش نے تلخ لہجے میں کہا اسی لمحے اس نے فیصدہ کر لیا کہ اب وہ یہاں نہیں رہے گا کراچی جائے گا تو یہ ہے زخم کی کہانی شیخ صاحب نے تھنڈی سانس لے کر کہا جی سر خامخواب کا وقت ضائع کیا الہی بخش نے نظر اٹھا کر دیکھا شیخ صاحب اسے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے تھے میں وقت کبھی ضائع نہیں کرتا الہی بخش انہوں نے سنجیدگی سے کہا میرا وقت بہت قیمتی ہے اچھا اب تم جا کر آرام کرو کل صبح نو بجے ٹرائے کے لیے تیار رہنا پھر پرسوں سے تمہاری ڈیوٹی سادیا کے ساتھ ہوگی گوڈ نائٹ گوڈ نائٹ سر الہی بخش کو عجیب وہ الہی بخش کی زندگی کا یادگار ترین دن تھا جب وہ پہلی بار سادی کو کالیج چھوڑنے گیا اس صبح وہ معمول کے مطابق صویرے اٹھا فجر کی نماز عدا کر کے وہ باغیچے میں آ گیا وہ بہت حسین صبح تھی اور اسے حسین لگ رہی تھی دھانس پر ننگے پاؤں چلتے ہوئے اسے اپنے اندر روشنی اترتی سی محسوس ہوئی وہ گہری گہری سانس کے ساتھ پھیپڑوں میں خوشبو سے مہکتی ہوا کو اتارتا رہا اس صبح وہ خوش تھا کچھ دیر ٹہلنے کے بعد وہ کرموں کے پاس بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا ساڑھے چھے بجے وہ اٹھا اور اپنے کوارٹر میں چلا گیا کپڑے بدل کے تیار ہو کے وہ باہر آیا تو نئی چمکتی کار کو اور چمکانے میں مصروف ہو گیا چمکانا کیا در حقیقت وہ اسے پیار سے سہلا رہا تھا حسمت کی بات ہے کہ اسے باقاعدہ چلانے کو پہلی بار ملی تھی تو بالکل نئی چمچماتی کار اسے بتایا گیا تھا کہ ساڑھے ساڑھے ساتھ بجے آیا کرے گی لیکن وہ پہلا دن تھا شاید اسی لیے وہ سوہ ساتھ بجے ہی آ گئی شیخ صاحب اور بیگم صاحبہ بھی اسی کے ساتھ تھے تم تیار ہو شیخ صاحب نے الہی بخ سے پوچھا جی سر جی اس کے لیے یونیفارم کا بھی بندبس کرو بیگم صاحبہ نے اسے کڑی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا ڈرائیور کو ڈرائیور ہی نظر آنا چاہیے سادھی چاہے گی تو یہ بھی ہو جائے گا شیخ صاحب بولے نہیں پاپا اس کی ضرورت نہیں سادھی نے کہا میں تماشا نہیں بننا چاہتی اس میں تماشے کی کیا بات ہے بیگم صاحبہ کا مو بن گیا اس سے تو شان کا پتہ چلتا ہے مجھے نہیں چاہیے ایسی شان سادھی نے جنجلا کر کہا بیگم صاحبہ نے اسے نظر انداز کیا اور لاہی بخش کی طرف متوجہ ہو گئیں گاڑی ذرا احتیاط سے چلانا پتہ نہیں تمہیں چلانی آتی بھی ہے یا نہیں شیخ صاحب کا چہرہ تمتمہ اٹھا میں کل ٹرائے لے چکا ہوں یہ بہت اچھا ڈرائیف کرتا ہے آپ کی ٹرائے کا مجھے اعتبار نہیں پینٹ کرنے والے کو ڈرائیور بنا دیا لاہی بخش کا چہرہ تپنے لگا اسے احساس ہو گیا کہ بغیر کسی وجہ سے بیگم صاحبہ اس سے چڑتی ہے وہ وہاں زیادہ عرصہ کام نہیں کر سکے گا اس نے دھیرے سے کہا سر بیگم صاحبہ مجھ سے مطمئن نہیں تو شیخ صاحب نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا پھر وہ رخصانہ بیگم کی طرف مڑے آپ کو پریشانی کیا ہے کار نہیں ہے آپ بہت بڑا خطرہ مول رہے رہے ہیں میرے لئے پرانی بیٹی نئی کار سے زیادہ اہم ہے میں اس معاملے میں کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتا بے فکر ہیں میں پوری طرح مطمئن ہوں آپ صرف احسان اتارنے کی خاطر اس بار شیخ صاحب کا تحمل جواب دے گیا بس رخصانہ بیگم انہوں نے بلند آواز میں کہا آپ میری نرمی سے فائدہ نہ اٹھائیں اب میں ایک لفظ بھی نہیں سنوں گا جہانم میں جائیں روسانہ بیگم نے پاؤں پٹکتے ہوئے کہا اور وہاں سے چلی گئیں شیخ صاحب نے گھندے جھٹکے اور لاہی بخص سے بولے بیگم صاحبہ کی باتوں کو مائن نہ کرنا میں بھی نہیں کرتا برداشت تو کرنا پڑتا ہے میں کیا مائن کروں گا سر بے حیثیت آدمی ہوں شیخ صاحب نے گھڑی میں وقت دیکھا انہوں نے سادیا کے صد پر ہاتھ پھرتے ہوئے کہا کہ وقت ہو گیا ہے جاؤ بیٹی خدا حافظ لاہی بخص نے پچھلا دروازہ کھولا اور سادی کے بیٹھنے کے بعد اسے بند کر دیا پھر وہ گھوم کر اگلے دروازے کی طرف آیا خدا حافظ پاپا سادی نے کہا وہ خوشبو کا پہلا سفر تھا لاہی بخص گاڑی کو باہر سڑک پر لے آیا اس نے بیک ویو مرر میں دیکھا وہاں سادی نہیں تھی لاہی بخص نے اکب نمہ آئینے کو درست کر کے ایسی پوزیشن میں لانے کی کوشش بھی نہیں کی کہ اس میں سادی نظر آئے اس کے لئے تو اتنا ہی کافی تھا کہ وہ گاڑی میں اس کے ساتھ تھی سادی اس کی رہنمائی کر رہی تھی وہ اس کی ہدایت کے مطابق گاڑی چلا رہا تھا اس کی خوشبو اس کی روح سے باتیں کر رہی تھی کوئی بیس منٹ کی ڈرائیف کے بعد سادی نے کالج کے گیٹ کے سامنے اس گاڑی رکوا دی تم ایک بجے مجھے لے جانا سادی نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا بی بی ایک بات بتائیں گی میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ میں سادیاں ہوں تم مجھے سادی بھی کہہ سکتے ہو میں نہیں بی بی یہ مجھ سے نہیں ہوگا تو چلو اپنی بات بھی رکھ لو اور میری بھی تم مجھے سادی بی بھی کہہ لیا کرو یہ ٹھیک ہے سادی بی بی آپ پوچھو کیا بات ہے یہ لاخہ کون سا ہے سادی بی بی کیا نام ہے اس کا یہ فریئر روڈ ہے ٹھیک ہے جی وہ میں پہلی دفعہ اس طرف آیا ہوں تم فکر نہ کرو میں تمہیں پورا شہر دکھا دوں گی اب میں جاؤں الہی بات نے حیرت سے اسے دیکھا وہ اس سے اجازت مانگ رہی تھی اس کا مزاک اڑا رہی تھی لیکن اس کے چہرے پر کوئی ایسا تاثر نہیں تھا وہ جواب طلب نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی خدا حافظ سادی بی بی میری چھٹی ایک بجے ہوتی ہے لیکن کبھی دیر ہونے لگے تو تم تیز ڈرائیو نہ کرنا میں پانچ دس منٹ انتظار بھی کرتا ہوں جی سادی بی بی اچھا خدا حافظ الہی برس اسے گیٹ کی طرف جاتے دیکھتے رہا کتنی پیاری لڑکی تھی کتنی مٹھاس تھی اس کے لہجے میں اور کتنی اپنائیت لوگ نوکروں سے ایسے بات تو نہیں کرتے اسے ذرا سا بھی غرور نہیں ہے کاش یہ لڑکی اپٹا بات کے کسی غریب گھرانے کی ہوتی اسے اس کی کتنی فکر تھی تیز ڈرائیونگ کو منع کر رہی تھی کہ کون جانے اسے ڈرائیو کی فکر ہے یا اپنی نئی کار کی اس کے اندر سے کسی نے کہا اس سے آگے اس سے سوچا نہیں گیا اس نے خود کو یاد دلائے کہ سادی اس کے لیے نہیں ہے ہے تو اس حد تک کہ وہ اس کی خوشبو سے باتیں کر سکتا ہے اس کی خربت پر خوش ہو سکتا ہے اس سے آگے تو اسے خواب میں بھی اسے دیکھنے کا حق نہیں تھا وہ اسی راستے سے واپس آ گیا جس سے سادی اسے لائی تھی ٹھیک ایک بجے وہ کالج پہنچ گیا سادی گاڑی میں آ بیٹھی راستے میں ان کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی اگلا روز ذرا مختلف تھا سادی ساڑھ سات بجے اکیلے بہر آئی الہی بچ گاڑی صاف کر رہا تھا گوڈ مارننگ الہی بچ سادی نے کہا الہی بچ تھوڑا سا حیران ہوا پھر بھی اس نے جواب میں گوڈ مارننگ سادی بی بی کہا تو اس دن کے بعد یہ معمول بھی شامل ہو گیا سادی گاڑی میں بیٹھ گئی تو الہی بچ ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا چلیں سادی بی بی اس نے کہا اور بلا ارادہ نظریں اٹھائیں لیکن آئینے میں سادی کا عقص دیکھ کر وہ بڑھ بڑھ آ گیا سادی اسے ہی دیکھ رہی تھی یہ کیا اس نے سوچا پہلے تو اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا اکوب نما شیشی کی پوزیشن تو بلکل کل والی تھی البتہ سادی اس بار دوسرے کونے میں بیٹھی تھی الہی بچ کی نظریں جھگ گئیں چلو الہی بچ سادی نے آہستہ سے کہا الہی بچ نے گاڑی سٹارٹ کی اور آگے بڑھا دی اس روز الہی بچ جب بھی نظریں اٹھا کر اکوب نما انہیں میں دیکھتا سادی کو کھڑکی سے باہر دیکھتے پایا لیکن ہر بار اسے یہ احساس ہوا کہ اس سے پہلے سادی اکوب نما میں ہی دیکھ رہی تھی اور اس کی نظریں اٹھتے ہی دیکھ کر اس نے سر گھما لیا ہے پھر اچانک سادی نے پوچھا یہ تم بیک ویو میرر میں کیا دیکھتے ہو الہی بچ بکلا گیا جی کچھ نہیں کچھ بھی تو نہیں پھر بھی کچھ تو ہوگا بس زفاق سے نظر اٹھ جاتی ہے الہی بچ نے معذرت خوانہ لیجے میں کہا ورنہ میں تو اس شیشے کو دیکھتا بھی نہیں یہ تو بہت بری بات ہے پھر تم اچھے ڈرائیور تو نہیں ہو سکتے میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا سادی بی بی گاڑی میں یہ شیشہ لگا ہے تو اس کا مقصد کوئی استعمال ہی ہوگا یہ آرائش کے لیے تو نہیں ہاں جی اس سے ڈرائیور پیچھے دیکھتا ہے اور اس پر نظر رکھتا ہے پر تم تو پیچھے سے ٹرائفک دیکھتے ہی نہیں یہ کیسے ممکن ہے سادی بی بی پیچھے کے ٹرائفک پر نظر نہ رکھو تو کسی وقت بھی کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے گا تو جب میں نے پوچھا کہ تم شیشے میں کیا دیکھتے ہو تو تم نے کہا تھا کہ کچھ بھی نہیں دیکھتے سادی نے شوق لیجے میں کہا اس بار الہی بش بری طرح گڑھ بڑھا گیا وہ جی سادی بی بی میں آپ کی بات سمجھا ہی نہیں تھا میں تو یہ کہہ رہی تھی کہ تم شیشے کو بھی دیکھتے رہا کرو میں نہیں چاہتی کہ کوئی حادثہ ہو آپ بے فکر رہے ہیں سادی بی بی اس روز سادی کو کالج میں چھوڑ کر کوٹھی واپس آتے ہوئے الہی بش اسی گفتگو پر سوچتا رہا اب وہ اس شیشے میں سادی کو دیکھ سکتا تھا اسے پیچھے کے ٹرافک پر نظر جو رکھنی تھی اس روز سادی کو کالج میں چھوڑ کر کوٹھی واپس آتے ہوئے الہی بش اسی گفتگو پر سوچتا رہا اب وہ اس شیشے میں سادی کو دیکھ سکتا تھا اسے پیچھے کے ٹرافک پر نظر جو رکھنی تھی خوشبو کے سفر میں دن پر لگا کر اٹھتے رہے اب وہ خاموشی میں نہیں ہوتا تھا ان کے درمیان یک طرفہ بے تکلفی اور یک طرفہ گفتگو کا رشتہ خائم ہو گیا تھا یک طرفہ اس دیئے کہ لاہی بخش کے پاس کہنے کو کچھ تھا نہ پوچھنے کو اس کی فطرت میں تجسس تو بہت تھا لیکن اس نے اس پر خوابو پانے کا طریقہ جان لیا تھا یہ اسی وقت ہو گیا تھا جب باپ اسے عشق کی تلقین کیا کرتا اور وہ مضاہمت کرتا تھا بات کچھ یوں ہے کہ عشق احترام سکھاتا ہے اور احترام تجسس سے روکتا ہے چنانچہ سادی اسے سوال کرتی رہتی اور وہ جواب دیتا تھا سوالات سے اندازہ ہوتا تھا کہ سادی کو اس کے بارے میں تجسس بہت ہے وہ اسے اس کے شہر اس کے گاؤں کے بارے میں پوچھتی ان کے رہن سہن ان کے رسم و رواج کے بارے میں سوال کرتی اس کے لیے وہ جیسے پریوں کا دیس تھا بہت سی باتوں پر اسے یقین ہی نہ آیا خاص طور پر وہاں کے معاشرے میں عورت کا جو مقام اور کردار تھا وہ اسے اداس کر دیتا دوسری طرف وہ اس علاقے کے خدرتی حسن کے متعلق سن کر بہت خوش ہوتی ہائے وہ سچ مچ خوابو کی سرزمین ہے وہ گہری سانس لے کر کہتی کاش میں بھی کسی ایسی جگہ رہ سکتی الہی برش کی سمجھ نہ آتا کہ یہ خوابو کی سرزمین کا کیا مطلب ہے وہ ایبٹ آباد میں پیدا ہوا تھا اس نے آنکھیں ہی اس خوبصورتی میں کھولی تھی اس کے لیے وہ کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی اسے تو کراچی زیادہ اچھا لگتا تھا وہاں رہنا آسان نہیں ہے سادی بی بی اس نے کہا کیا مطلب وہاں کی زندگی بہت رومانٹک ہے الہی بس نے پچھلے حوالے سے کہا میں اب بھی نہیں سمجھی وہاں روزگار نہیں ہے اس لیے تو ہم لوگ یہاں فٹ پات پر بیٹھنے کو اپنے گھر پر ترجیح دیتے ہیں وہاں کی ہماری زندگی یہاں کی زندگی سے بھی زیادہ رومانٹک ہے سادی کو وہ حوالہ یاد آ گیا اور وہ شرمندہ ہو گئی تو میں اس دن بری لگی تھی میری بات نہیں سادی بی بی مجھے تو اچھا لگا تھا مگر میں نے یہ ضرور سوچا تھا کہ آپ وہ زندگی خود گزاریں تب بھی وہ آپ کو رومانٹک لگے گی بہت مشکل سوال ہے شاید کسی دن میں تمہیں اس کا جواب دے سکوں سادی نے کہا اور پھر گفتگو کا رکھ بدلا اتنا خوبصورت علاقہ ہے تمہارا اس کی وجہ سے کم از کم بہت بڑی بچت ہوتی ہوگی کیسی بچت سادی بی بی تمہاری شادی ہو گئی تو ہنیمون پر تمہارا زیادہ خرچہ نہیں ہوا ہوگا ہنیمون یہ کیا ہوتا ہے سادی ہنیمون کے متعلق سمجھانے لگی ہمارے ہاں یہ بھی نہیں ہوتا الہی بچ نے اس کی بات سننے کے بعد سادگی سے کہا ہمارے ہاں تو میاں بیوی ساد بھی نہیں بیٹھتے کبھی خود میں نے اببہ اور امہ کو کبھی ایک ساد بیٹھے نہیں دیکھا سادی بھونچکہ رہ گئی کیوں بھائی ہمارے ہاں شرم و لحاظ بہت ہے پورا کنبہ سات رہتا ہے لحاظ رکھنا پڑتا ہے ورنہ لوگ بے شرم کہتے ہیں اور ایسے لوگوں کو اچھا نہیں سمجھتے یہ کوئی اچھی بات نہیں سادی نے کہا میں نے قرآن پاک میں پڑھا ہے کہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں اس سے خریبی کوئی رشتہ ہو ہی نہیں سکتا اسی لمحے الہی بخش کو وہ بہت بے شرم لگی اسے احساس ہوا کہ اس کے ذہن میں سادی کا جو تصور تھا وہ مجروح ہوا اس نے قرآن کا حوالہ دیا تھا پھر بھی اس نے دھیرے سے کہا اللہ نے شرم و حیاء کو بہت اہمیت دی ہے اس کی بہت تلقین کی ہے اور پھر تنہائی اور محفل کے الگ الگ آداب ہوتے ہیں میں صرف اس بات پر اعتراض کر رہی ہوں کہ میاں بیوی کا دوسروں کے سامنے بیٹھنا بے شرمی تو نہیں ہوتا خیر یہ تمہارے ہاں کا خائدہ ہے تو مجھے سلسلے میں کچھ نہیں کہنا چاہیے یہ کہتے کہتی سادی کے لہجے میں بے رکی آگئی الہی بخش خاموش ہو گیا اس نے صرف محبت کی تھی اگر سادی کو پانے کی آرزو کی ہوتی تو کچھ اسے سمجھانے کی اور کچھ خود سمجھنے کی کوشش بھی کرتا لیکن ایک تو وہ جانتا تھا کہ وہ زمین پر کھڑا ہے جبکہ سادی آسمان پر چمکنے والا چاند ہے جس سے وہ باتے کر سکتا ہے جس سے وہ دیکھ سکتا ہے لیکن اس تک پہنچ نہیں سکتا اسے ہاتھ بڑھا کر چھو نہیں سکتا دوسرے اسے جس عشق کی گھٹی پلائی گئی تھی اس میں سلے اور حاصل کا کوئی تصور نہیں تھا سادیہ نے اس کی خاموشی کو ناراضگی سمجھا وہ بولی ناراض ہو گئے کیا نہیں سادی بی بی آپ سے میں کبھی ناراض نہیں ہو سکتا آپ کچھ بھی کہلیں کچھ بھی کر لیں بہت بڑی بات کہہ رہے ہو کبھی ایسا ہوا تو یاد ضرور دلاؤں گی ایسا کبھی نہیں ہوگا سادی بی بی الہی بخش نے بڑے اعتماد سے کہا چلو دیکھیں گے ایک اور موقع پر سادی نے اس سے پوچھا تمہاری بی بھی تمہارے ساتھ ایسے ہی رہے گی جیسا تمہارا خائدہ ہے جی سادی بی بی آدمی اپنے ہاں کے رواش تو نہیں توڑ سکتا سادیہ کچھ دیر سوچتی رہی اور جو تمہاری شادی کسی شہری لڑکی سے ہو گئی تو الہی بخش کی نظریں بے ساختہ اٹھیں اس نے اقب نمہ میں دیکھا سادی پہلے ہی اسے دیکھ رہی تھی ایک لمحے کو دونوں کی نظریں ملیں الہی بخش سامنے دیکھنے لگا تم نے جواب نہیں دیا یہ کیسے ہو سکتا ہے سادی بی بی ہو کیوں نہیں سکتا کہتے ہیں کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے پر میرے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا کیوں تمہارے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتا بس میرا دل بتاتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا نہیں ہوگا الہی بخش نے پوری سچائی سے کہا اور اس کا دل واقع یہی کہتا تھا اور فرض کرو ایسا ہو گیا پھر الہی بخش چند ہمیں سوچتا رہا پھر بولا تو اس لڑکی کو میرے لیے دیہاتی بننا ہوگا حالانکہ تمہیں اس کی خاطر شہری بن جانا چاہیے سادی نے کہا سوچتی ہوں تم شہری بن کر کیسے لگو گے کیسا بھی لگوں گا اسی لیے کہ نہیں بنوں گا الہی بخش نے بریک لگاتے ہوئے کہا گاڑی کالج کے گیٹ کے سامنے رک گئی اچھا الہی بخش خدا حافظ ایک بجے ٹھیک ہے سادی بی بی خدا حافظ الہی بخش موجودہ وقت کا تخابل اس وقت سے کرتا جب اس نے سادی کو دیکھا تھا اس سے ملا نہیں تھا تو اسے محسوس ہوتا کہ وہ بڑے خسارے میں ہے اب سادی اس کی نظروں کے سامنے ہوتی تھی بہت خریب بھی ہوتی تھی مگر اس سرشاری کی وہ کیفیت نہیں ہوتی تھی جس میں اسے کچھ بھی یاد نہیں رہتا تھا جس میں بھوک پیاس کا احساس بھی مٹ جاتا تھا کوئی تکلیف تکلیف نہیں رہتی تھی وہ خوش رہتا تھا خوش اور مست بے خود اب اس کی سمجھ میں آ رہا تھا کہ خربت محبت کو کم کر دیتی ہے محبوب نظروں کے سامنے نہ ہو تو اس کا تصور بڑا ہوتا ہے اس میں صرف خوبیاں ہی خوبیاں ہوتی ہیں اس کی خامیوں کا علم نہیں ہوتا لہٰذا اس کا مرتبہ بلند ہی رہتا ہے تو کیا سادی کا مرتبہ کم ہو گیا ہے اس نے سوچا اور اس سوال پر دیر تک سوچتا رہا سادی کا مرتبہ کم نہیں ہوا تھا مگر یہ تھا کہ پہلے وہ عام انسان نہیں لگتی تھی جیسے کوئی خاص ہستی ہو آسمان سے اتری ہوئی اب وہ ایک لڑکی لگتی تھی جس پر وہ نکتہ چینی بھی کر سکتا تھا الہی بش خود کو ٹٹولتا رہا سادی بہت اچھی بہت پیاری لڑکی تھی مگر اسے یہ بات اچھی نہیں لگی تھی کہ وہ بے ہجابانہ اس سے وہ گفتگو بھی کر لیتی تھی جو اس کے خیال میں مایوب تھی بلکہ شاید وہ اس سے ہر موضوع پر بات کر سکتی تھی جبکہ ایسا صرف دوستوں کے درمیان ہو سکتا ہے یہ سوچتے ہوئے الہی بش کو خیال آیا کہ وہ ایک اہم بات نظر انداز کر رہا ہے یہ اپنی اپنی تربیت اپنے ماحول اور اپنی سوسائٹی کے رسم و رواج کی بات ہوتی ہے کہ کیا مایوب ہے اور کیا نہیں اس بنیاد پر کوئی کسی پر بے شرمی کا فتوہ نہیں لگا سکتا یوں تو سادی بھی اس پر اعتراض کر سکتی ہے مثلا یہاں بیت الخلاہ ہر گھر میں ہوتا ہے جبکہ گاؤں میں رفعہ حاجت کے لیے لوگ باہر جاتے ہیں شہر کے لوگ اسے بے شرمی خرار دیں گے ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئے گی کہ اتنی زمین ہوتے ہوئے گھر میں بیت الخلاہ کی گنجائش کیوں نہیں نکالی جا سکتی ہے پھر اسے ایک اور خیال آیا ہزارے میں نوکروں کے ساتھ ایسا سلوک بھی نہیں ہوتا اتنی بے تکلفی سے بات کرنا تو دوسری بات کوئی نوکر کو اپنے پاس بھی نہیں بٹھاتا نوکروں کو مو نہیں لگایا جاتا تو جب یہ بات ہزارے سے متصادم ہونے کے باوجود اسے بری نہیں لگتی تو دوسری باتیں بھی بری نہیں لگنی چاہیے پھر اسے ایک اور خیال آیا اسے سادی سے محبت ہے بلکہ عشق ہے تو عشق انسان کی خوبیوں سے نہیں خود انسان سے ہونا چاہیے سادی کی بدترین برائی سے بھی اس کا دل اس کی طرف سے برا نہیں ہونا چاہیے اور اس نے کوئی باعرادہ تو عشق نہیں کیا یہ جذبہ تو اس کے دل میں ڈالا گیا ہے نہیں اسے سادی کو کسی حیمت پر برا نہیں سمجھنا چاہیے پھر کون جانے یہ کتنے دن کا ساتھ ہے اسے تو بس سادی کو خوش کرنا چاہیے خریب آنے سے ایک نقصان اور ہوا تھا پہلے وہ آنکھیں مونتا تو وہ اس کے سامنے آنکھھڑی ہوتی تھی گھنٹوں وہ اس سے باتیں کرتا تھا باتیں تو وہ اب بھی کرتی تھی اس سے لیکن اس میں وہ لذت نہیں تھی پہلے وہ کم سوتا تھا سوتا تھا تو اس کے خواب میں ضرور آتی تھی اب وہ پہلے کی طرح سوتا تھا زیادہ تر خوابوں سے محروم نین صبح سو کر اٹھنے میں بھی وہ لذت نہیں رہی تھی الہی بش اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ محرومی بڑی ہے پھر اسے خیال آیا کہ وہ ناشکرہ پن کر رہا ہے باپ ہمیشہ اسے یہی تو سمجھاتا تھا کہ شکر گزاری نہ چھوڑو شکر گزاری ہے تو عشق بھی کر سکتے ہو وہ دل ہی دل میں توبہ کرنے لگا اسے تو وہ ملا تھا جو اس کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا اس کے وجود میں شکر گزاری موج در موج امڑنے لگی اتنے عرصے میں پہلی بار اس نے وہ سرشاری محسوس کی جو مہینوں اس کا معمول رہی تھی اس روز سادیا کسی گہری سوچ میں گم تھی الہی بخش نے کئی بار نظریں اٹھا کر وہ خوب نماز ششے میں دیکھا لیکن وہ سوچ میں گم رہی وہ بھی پوری طرح ڈرائیونگ کی طرف متوجہ ہو گیا لیکن اس کا دل پریشان ہو گیا سادی پریشان تھی لیکن کیوں اچانک سادیا نے اسے پکارا الہی بخش ایک بات پوچھوں سچ سچ بتاؤ گے سادی بی بی میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا الہی بخش نے سنجیدگی سے کہا لیکن کبھی جھوٹ نہ بولنے والے بھی جھوٹ بولنے پر مجبور ہو جاتے ہیں پتہ نہیں میرے ساتھ تو آج تک ایسا نہیں ہوا خیر آپ پوچھیں تم نے کبھی محبت کی ہے کسی سے میں تو نسلی عاشق ہوں سادی بی بی الہی بخش نے خوب نماز ششے میں دیکھا سادی حیران نظر آ رہی تھی کیا بات ہے آپ کو اتنی حیرت کیوں ہوئی اس نے پوچھا مجھے اس جواب کی توقع نہیں تھی اور وہ بھی ان الفاظ میں جو سچ تھا ویسے ہی کہہ دیا ذرا وضاحت تو کرو ہماری نسل ہی محبت کرنے والی نسل ہے الہی بخش نے گہرا سانس لے کر کہا اببہ بچپن ہی سے مجھے عشق کی تلقین کرتے تھے لیکن مجھے عشق نہیں ہوا میں عشق سے لڑتا رہا مجھے عشق برا لگتا تھا سادی اب بھی حیران نظر آ رہی تھی الہی بخش نے وضاحت کرتے ہوئے اسے اپنے جدی عشق کے بارے میں بتایا پہلے تم نے کہا تھا کہ تم نسلی آشق ہو پھر تم نے کہا کہ تم عشق سے لڑتے رہے یہ تو متضاد بات ہے ہاں سادی بی بی میں لڑتا رہا مگر اب میری سمجھ میں عشق آنے لگا ہے اب میں محبت کرنے لگا ہوں کس سے مجھے ہر انسان سے محبت ہے سادی بی بی میں نے سمجھ لیا ہے کہ اللہ سے عشق کرنے کی یہی صورت ہے پھر بھی یہ بتاؤ کہ کس سے محبت کرتے ہو تم میں نے بتایا نہ ہر انسان سے ماں باپ سے بہن بھائیوں سے رشتداروں سے آپ کے پاپا سے کرمو چاچا سے ازھر سے آپ کی امی سے سب سے سادی بی بی ادھر دیکھو سادی نے کہا الہی بست نے اکوب نماز شیشے میں دیکھا تم نے میرا نام نہیں لیا اس کا مطلب ہے میں بالکل اچھی نہیں ہوں الہی بست نے نظرے جھکا لیں کسی کے مو پہ کہنا جھوٹا جھوٹا لگتا ہے اسی لئے میں نے آپ کا نام نہیں لیا تو تم مجھے اچھا سمجھتے ہو مجھ سے محبت کرتے ہو جی سادی بی بی سادی شیشے میں اس کے آکس کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی ایک بات اور آدمی ہر کسی سے برابری کی محبت تو نہیں کرتا کسی سے کم کسی سے زیادہ ہوتی ہے یہ بتاؤ میرا کون سا نمبر ہے مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو تم یہ بتانا تو ناممکن ہے بی بی محبت آدمی من سے چھٹانگ بھر کرتا ہے نہ گس فٹ انچ میں سچ یہ ہے کہ میں خدا اور اس کے پیارے رسول سے عشق کرنا چاہتا ہوں میں جانتا ہوں کہ انسان تو بس سیڑیاں ہے سادی نے دیکھا کہ اس کی محبت کے نام پر الہی بخش کے چہرے پر زرد رنگ دوڑ گیا تھا یہ باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی اس نے کہا اور میں اس محبت کی بات بھی نہیں کر رہی تھی محبت تو بس محبت ہوتی ہے کسی سے بھی ہو الہی بخش نے فلسفیانہ انداز میں کہا میں پوچھ رہی ہوں کہ تم نے کبھی کسی لڑکی سے محبت کی ہے ایک بات کہوں برا تو نہیں مانیں گی سادی بی بی کہو یہ تو بہت ذاتی نویت کی بات ہے نہ تو کسی سے پوچھتے ہیں نہ کسی کو بتاتے ہیں اور آپ کو مجھ سے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے کیوں کیا حرج ہے اس میں بس یہ اچھی بات نہیں میں تو بس سمجھنا چاہ رہی تھی کہ محبت کیسی ہوتی ہے تم نے منع کیا ہے تو آئندہ ایسی بات نہیں کروں گی الہی بخش نے شیشے میں اسے غور سے دیکھا برا تو نہیں مانی آپ نہیں غلط بات پر تم مجھے ٹوک سکتے ہو یہ حق میں نے تمہیں دیا ہے الہی بخش حیرت میں ڈوب گیا